ہزباللہ کی تجوری کا نقشہ مل گیا حسن صلی اللہ کے بنکر میں پیسہ ہی پیسہ سونا ہی سونا بنکر میں ملے ہزباللہ کی تجوری دہیا میں الساحل اسپتال کے نیچے موجود خزانہ ہزباللہ کی تجوری کے ڈیٹیلی اسرائیل ڈیفنس فورس کے پروکتہ سے سنیئے جو نقشہ کے ساتھ ویستار سے سمجھا رہے ہیں where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash in Hassan Nasrallah's bunker where is the bunker located? directly under El Sahel hospital in the heart of Beirut in the Dakhia this is the hospital from both sides you can see an entry and exit those are entry and exit tunnel shafts from the underground for the underground bunker the entrance is located in the Al Mahdi building and the exit is located in the El Sahel center building this is the bunker it contains rooms beds and infrastructure for long stays and the ability to direct combat from underground Hezbollah built this bunker directly underneath this hospital there are hundreds of millions of dollars in cash and gold inside the bunker right now let's go on now let's go on now let's go on now let's go on now 82 lakh 49,000 750 rupes یہ ورلڈ بینکیا found یا امریکہ کے کسی بینک میں جمع دھن نہیں ہے یہ 50 کروڈ ڈالر کی نقدی اور سونا رکھا ہوا ہے The wounded kipex جوری میں یہ تیجوری کہاں ہے اسرائیل ڈیفنس فوس کے پروکتہ ریئر ایڈمیرل ہگاری نے بتایا ہے اسرائیل اس رقم کو خاک نہیں کر رہا اس کا بہت سرل قرار ہے کہ جس بنکر میں ایک خزانہ رکھا ہوا ہے اس کے ٹھیک اوپر الساحل اسپتال ہے اسرائیل اسپتال پر حملہ کر ایک نئی مصیبت مول لینا نہیں چاہتا لیکن سوال ہے کہ اسرائیل ڈیفنس فوس کو کہاں حسب اللہ کے اس خزانے کا پتہ اسپتال کے نیچے بنکر ہونے کی جانکاری کیا کیسے حسب اللہ کے ہی لڑاکے نے لیگ کر دی اور سب سے بڑا سوال یہ کی خزانہ جس بنکر میں رکھا ہے اس کے اوپر اسپتال ہے تو کیا اسرائیل ڈیفنس فوس اسے چھوڑ دے گا حسب اللہ کے جس بنکر میں کرون ڈالر کا کیش ملا ہے حسب نصر اللہ کا ٹھیکانہ بھی وہی بنکر تھا حسب نصر اللہ اپنی نگرانی میں ان پیسوں کو رکھتا تھا اور خرچ کرتا تھا اسی بنکر میں اسرائیل ڈیفنس پورسز نے بنکر کلسٹر بم کا استعمال کر حسن نصر اللہ کو مارا تھا اور اس کی جانکاری آئی ڈی ایف کو ایک سرچ آپریشن کے دوران لگی تھی اس وقت اسرائیل کا چارگٹ نمبر ون ہے حسب اللہ کو پائی پائی کے لیے مہتاج بنا دینے کا حسب اللہ کا پیسہ چھین اسے اتنا کمزور کر دینے کہا کہ اسرائیل کے خلاف حملے کے لیے اس کے پاس سنسادھوں کی کمی ہو جائے کہا جا رہا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے بھی اسرائیل اسی درہ کے پلائن پر کام کر رہا ہے ایران کے ایکنومی کی ریڈ تیل ڈیپو کو دھوست کر پہلے سے پرتبندوں کے پہاڑ پر کھڑے ایران کو آرٹھیک روپ سے بہت کمزور بنا دینا حسب اللہ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیاروں سے لیس سنگٹھن ہے ظاہر ہے کوئی بھی سنگٹھن بینا پیسو کے نہیں چلتا اور یہ پیسہ ہی ہے جو حزباللہ کو چلائے جا رہا ہے لہٰذا اسرائیل اس پیسو کو ہی خاک بنا دینا چاہتا ہے کیسے وستار میں سمجھے اس کے پہلے حزباللہ اپنے خازانے کا استعمال کہا کر رہا ہے اور کیسے کرتا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے جیسا کی آئی ڈی ایپ کے پروقتہ کا کہنا ہے کہ حزباللہ ان کا تین طرح سے استعمال کرتا ہے پہلا اسرائیل پر حملے کے لیے دوسرا ہتھیار خردنے کے لیے اور تیسرا لڑاکوں کی ٹریننگ کے لیے حزباللہ کی تیجوری کی جانکاری ملنے سے پہلے ہی آئی ڈی ایف حزباللہ کو فنڈ کرنے والی بیتی سنرچنا پر لگاتار حملے کرتا رہا ہے حزباللہ کے ایک ایسے ہی بیتی سمرتھن والے بینک پر آئی ڈی ایف نے بیس حملے کیے جو کثیت روپ سے ہزباللہ کے لڑاکوں کو انٹریسٹ فری لون دیتا تھا اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کتنا پیسہ ہزباللہ کے پاس کہاں سے آتا ہے کیونکہ لیبنن میں ہزباللہ سرکار بھلے ہی نہ چلاتا ہو لیکن اس کے سمرتھکوں کی کوئی کمی نہیں ہے اسرائیل نے ہزباللہ کی کمر توڑنے کے لیے جسے القرد بینک کے برانچز پر حملہ کیا اس کے ڈیٹیل بھی دیکھ لیجئے القرد الحسن انیس سو اسی کے دشنگ سے لیبنان میں کام کر رہا ہے یہ بینک لیبنانی ناغریکوں کو سونے کے بھنڈار کے بدلے لون دیتا ہے بینک سے ہی ہزباللہ کے لڑاکوں کو سیلری ملتی ہے امریکہ نے اس بینک پر دو ہزار سات میں ہی پرتیبند لگا دیا تھا اسرائیلی ادھکاریوں کا ترک ہے کہ بینکی کی آر میں یہ بینک منی لانڈرنگ کو انجام دیتا ہے اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ بینک کے کئی برانچ رہائشری امارتوں کے نیچے ہیں لہٰذا ان امارتوں کو خالی کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں لیبنان میں ہزباللہ کے چھکانوں پر تین سو سے ادھک حملے ہوئے ہیں جن میں مہتوپن ویتیے اور لوجسٹک کے اندر میں شامل ہیں اسرائیل کا یمانہ ہے کہ ہزباللہ کے آئے کے دو مکشوت ہیں پہلا سیریہ کے ماتھم سے نقدی چانسفر دوسرا ایران کے ماتھم سے لبنان متزکری کیا گیا سونہ אנחנו נתקוף מספר רב של מטרות בשעות הקרובות ומטרות נוספות בהמשך הלילה בימים הקרובים נחשוף כיצד איראן מממנת את פעילות הטרור של חיזבאללה באמצעות שימוש במוסדות אזרחיים אגודות ועמותות כמחסה לפעילות טרור אנחנו נתקוף אותם במהלך הלילה ונעדכן על תוצאות התקיפה בהמשך הימים הקרובים IDF کے مطابق لیبنان, سیریہ, یمن اور تورکی میں היזבאללה کئی فیکٹریوں کو سنچالیت کرتا ہے ان فیکٹریوں سے ہوئی آئے کا استعمال היזבאללה اور لیبنان دونوں کرتے ہیں پیسوں کے بینا کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی اور ہزب�ללה سے اس کا یہی پیسہ اسرائیل چھین لینا چاہتا ہے ہزب�ללה نے بڑی چالاکی سے بیرود کے رہائشی علاقوں اور اسپطالوں کے نیچے بیسمنٹ بنا کر کافی پیسہ اور سونہ چھپا رکھا ہے جیسے حاصل کرنا اسرائیل کے لیے مشکل کام ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کو رہائشی علاقوں پر حملہ کرنا ہوگا اس میں لبنانی ناغری کو گی موت ہوگی اور یہ تومت اسرائیل کتا یہ نہیں لینا چاہے گا تکفנו קרוב ל-30 מטעות בכל רחבי לבנון שזה איזה סוג של מערכת הבנקאות של חיזבאל הקראט של חסן שהיא מקבלת הכסף מאיראן היא מלוואה היא זה והיא בסוף מממנת את הטרור של חיזבאל حالاکہ اسرائیل نے حیزبولہ کے خاتمے کے لیے ایک اسپطال کو نشانہ بنا بھی دیا ہے جس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل حیزبولہ کا انتکرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کر رہا ہے لیکن یہاں بھی پریشانی کا کارڑ ایران ہے جہاں سے حیزبولہ کو ڈالر ہتھیار اور چیننگ تینوں کی سپلائی جاری رہتی ہے כולל גמול ایران שבסופו של דבר מממנت שולחת לפועמלך שולחת אנשים תדעו שמעל אנחנו מתעסקים גם עם הדבר اسرائیل حیزبولہ کو طبع اور برباد کرنے پر طولہ ہے اسرائیل نے لبنان میں حیزبولہ کے ناؤסניק עדے پر حملہ کیا حیزبولہ اسעדے کا استعمال ہائی سפیڈ والیناؤ לڑا کو اور اپنے ناؤסניק בולו کو چیننگ دینے کے لیے کرتا تھا اس کے پہلے یعنی سوم وار کو اسرائیل نے حیزبولہ کے یونٹ 127 ائر فوس بیس کو تباہ کر دیا حیزبولہ کے آمس ڈیپو کمانڈ سینٹر اور دوسرے منیادی ڈھاچے کو اسرائیل لگتار نشانہ بنا رہا ہے ان پر راکٹ داگ رہا ہے حیزبولہ بھی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اسرائیل کو نہیں چھوڑ رہا ہے اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان سے ان کے علاقوں پر حملے نہیں روک رہے ہیں آئی ڈی ایف کے مطابق لبنان کی طرف سے مد ازرائیل کی طرف بیس راکٹ داگے گئے تیلویب اوپری گلیلی اور اتری گلیلی میں ان حملوں کو انجام دیا گیا سینٹرل اسرائیل میں کئی بار سائرن الارٹ سنائی دیئے ہزباللہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسرائیلی سینہ کی خفیہ یونٹ کو ٹارگٹ کر کے پندرہ راکٹ چھوڑے تھے نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم اسی جگہ پہنچی جہاں پر ہزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کی خفیہ یونٹ کو نشانہ بنایا ہزباللہ کے پاس اس وقت اسرائیل پر حملہ کرنے اور اسے جتنا بھی ہو سکے تباہ کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی وکلپ نہیں ہے ہزباللہ کو جس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے اس سے ہزباللہ کے لڑاؤں کی بہت دنوں تک اسرائیل سے دو دو ہاتھ کرنے کی شکتی کم ہوتی جا رہی ہے حالانکہ ہزباللہ کے پاس ابھی بھی ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے جس کے دم پر وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں چاہے اسرائیل کا ملٹری بیس ہو یا نتنیاہو کا گھر ہزباللہ اپنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہیں سے بھی دکھنے ہی رہا ہے ہزباللہ کے اسرائیل پر اب تک کے حملے کو گرافکس کے ذریعے سمجھے دو سو راکٹ سے حملہ پانچ ڈرون حملے کیے گولان ہائٹس میں حملہ گلیلی پر داگے راکٹ ہائفہ میں ڈرون اٹیک سفید میں بھی ڈرون سے حملہ جارڈن ویلی کے راستے ڈرون اٹیک بھومد ساغر سے بھی کیے حملے تیل عویب تک کو بنایا نشانہ سات اکٹوبر دو ہزار تئیس کے بعد سے شاید ہی ایسا کوئی دن ہو جب ہماس کے سمرتن میں ہزباللہ نے اسرائیل پر حملے نہیں کیے اسرائیل بھی ہماس کے حملے کے بعد ہزباللہ کو مٹیا میٹ کرنے میں کوئی کور کسر نہیں شوڑا اب تک ہزباللہ کے ساتھ بریگیٹ کمانڈر ڈھیر ہو چکے ہیں 21 بیٹیلین کمانڈر مارے جا چکے ہیں 24 کمپنی کمانڈر ڈھیر ہو چکے ہیں 3200 چھکانے تباہ ہو چکے ہیں 2000 لڑاکوں کو اسرائیل مار چکا ہے اسپطال میں کمانڈ سینٹر نشٹ ہو چکا ہے 11 بینکوں کو نشانہ بنیا گیا ہے ہزباللہ کے بنکر نشٹ کیا گئے ہیں اور بیروت میں لگتار حملے جاری ہیں میں اس وقت بیروت کے سب سے بڑے نائٹ کلپ سکائی بار کے باہر ہوں جہاں پر کچھ دن پہلے تک بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہوتی تھی لوگ آتے تھے انجوائی کرتے تھے لیکن اب یہی سکائی بار ریلیف کیمپ میں تبدیل ہو گیا ہے اب اس سکائی بار کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں جو لیبنان میں بے گھر ہوئے ہیں اور وہ اب یہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے موقع مل رہا ہے حملے کر رہا ہے اسرائیل بھی حضباللہ بھی اور یہ تو ظاہر ہے کہ اسرائیل لیبنان میں گھوس کر حملے کرنے میں سکشم ہے جبکہ حضباللہ لیبنان میں بیٹھے بیٹھے اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے موسیقی